السلام علیکم روزنگر کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف اور میں ہوں عرفان امتیاز روزنگر کا باقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سخارہ نہیں پاکستان سے پیدل عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والا کبیر والا کرہائشی نوجوان محمد فیض اللہ ایک سال چھے دن کا سفر تیہ کرنے کے بعد پیپلہ کی نواہی علاقہ کندیاں پہنچ گیا کبیر والا کے رہیشی نوجوان محمد فیض اللہ پاکستان سے پیدل سعودی عرب عمرہ دائیگی کے بعد پیپلہ کے نواہی علاقہ کندیاں پہنچ گئے کندیاں پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک سال اور چھے دن سے سفر میں ہوں والدین سے اجازت لے کر گھر سے نکلا تھا کبیر والا ملتان مزفرگھڑ ڈیرہ غازی خان سخی سرور کوٹ مندرو کوئٹا تفتان ایران شارجہ دوبئی اور ابو زہبی سے ہوتا ہوا سعودی عرب پہنچا جہاں عمرہ ادا کیا مکہ سے مدینہ تک اٹھارہ دن کا سفر مکمل کیا پھر مدینہ سے اسی راستہ واپسی کا سفر شروع کیا فیض اللہ نے حکومتی تعاون اور ویزا پالیسی کو بھی سراہا انہوں نے راستے میں آنے والے تمام شہروں اور ممالک کی تعریف کی فیض اللہ نے بتایا کہ اس مبارک سفر میں ہر قسم کا موسم دیکھا ویران اور دشوار گزار راستوں میں بھی اللہ کی رحمت برستے دیکھی دور سہراؤں اور ویرانوں میں بھی اللہ پاک نے بھوکھا نہیں سلایا آخر میں فیض اللہ نے وطن پاکستان اور میاوالی میں امن و آمان اور قتل و غارت کے خاتمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی کیمرمنٹ ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آسفرائی روز نیوز میاوالی یونان کشتی حادثہ میں لا پتہ ہونے والوں کی تعداد میں وقت گزرتے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اس وقت پچاس سے زائد افراد کے لا پتہ ہونے کی اطلاع ہے جن میں ایک نوجوان علی رضا بھی شامل ہے جو کہ پولیس ملازم بھی ہے ہمارے نمائندے سید عابد علی اس وقت وہاں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی عابد آگاہ کریے گا کہ علی رضا کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے جی بالکل یونان کشتی حادثہ میں لا پتہ افراد کی جو ہے وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایف آئی حکام کی جانب سے جو ہے وہ اب تک جو لسٹ جاری کی ہے کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے پچاس سے زائد افراد جو ہیں گجرات کے وہ اس وقت لا پتہ ہم ہے ایک فیملی ہے علی رضا کی علی رضا جو ہے وہ چھبیس سالہ نوجوان ہے اور گجرات پولیس کے ملازم بھی ہیں وہ بھی اس کشتی میں جو ہے اب تک لا پتہ ہیں ان کی فیملی ہمارے ہمراہ موجود ہیں ان کے ماموں سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں سے کب گئے تھے اور ان کا آخری بار ان کے ساتھ کب رابطہ ہوا تھا جی علی رضا جو ہے وہ یکم میں ایک کوئی در سے نکلے اور ساتھ جن تک ہمارا اس کے ساتھ رابطہ رہا ہے لیکن اس کے بعد نہ اس نے یہ بتایا کہ وہ کب کشتی میں بیٹھ رہے ساتھ کو جب بات ہوئی ہے تو اس نے بولا ہے جی میں انشاءال نکل جاؤں گا تو اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے ابھی تک وہ لا پتہ ہے علی رضا کتنے بہن بھائی ہیں یہ علی رضا چار بہن بھائی ہیں یہ چھوٹا ہے سامن رضا یہ بسٹری کر رہے اور علی رضا کی دو بہن ہیں اور ایک والدہ ہیں والد اس کے ساتھ سال پہلے ان کی دیت ہو چکی ہے واحد کفیل تھا وہ اس گھر کا اچھے آپ بتائیے گا کہ آپ کا حکومت کے ساتھ کیا مطابق ہے جی حکومت سے یہی درخواست ہے ہماری کے جو بھی لا پتہ افراد ہیں ان کا پتہ کریں اور جلد از جلد ان کی گھر والوں سے رابطہ کروائیں کیونکہ جیسے گھر والے دکھ کی قفیت سے گزر رہے ہیں ایسے بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہو رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جو بھی لا پتہ ہیں افراد ان کا جلد از جلد پتہ کریں اور ان کے گھر والوں سے رابطہ کروائیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے یہ بہت خطرناک کیفیت جو ہے وہ چل رہی ہے کیونکہ گجرات کے بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ ابھی تک لا پتہ ہیں حکومت کی جانب سے جو ہے وہ آج صحب کا اعلان جو ہے وہ تو کیا گیا ہے لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات جو ہے وہ نظر نہیں آرہے کیونکہ جو لا پتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کروانے کے لیے ان کو ڈھوننے کے لیے جو ہے وہ فوری طور پر اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ جو آنکھیں ان کے انتظار میں ہیں وہ آنکھیں ان کو سکون مل سکے جی سنیرے خوابوں کی تکمیل کے لیے غیر قانونی طریقے سے لیویا سے یورپ جانے والے اور کشتی میں دوبنے والے چار منڈی بہہدین کے افراد کی رسم کل ادا کر دی گئی ہے اس وقت منڈی بہہدین سے ہمارے نمائنجے خواجہ میسرم تمار وہاں پر موجود ہیں مزید آزتین اپڈیٹ ان سے لیتے ہیں جی میسرم بگا کجیے گا تاکہ برج گھنیا میں جہاں پر اپنے خوابوں کی تکمیل کرنے کے لیے لیبیا کی دوبنے والی کشتی میں چار افراد نے اپنی جانیں گوائی جن کا غائبانہ نماز جنازہ کل ادا کر دیا گیا ہے اور آج ان کی رسمیں کل ادا کی جا رہی ہے ہر آنکھ اشکبار ہے ہر دل اسفوس کے صدمے میں ہے یہاں پر ان کے لوائکین سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارے پیاروں کی لاشیں جلد از جلد پہنچائی جائیں تاکہ ہمیں کچھ تو سکونے کلب ملے جبکہ ایک حلقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ منڈی بھاولدین انسانی سمگلنگ کا حب بن چکا ہے یہاں سے آئے دن نوجوانوں کو سبز خواب دکھا کے لے جائے جاتا ہے اور موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے حکومت وقت اس کے بارے میں کچھ باعثر انتظامات کرے تاکہ منڈی بھاولدین کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان حادثات سے اپنی جان کی بازی ہارنے سے بچ سکے بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد جوسف نے کہا ہے کہ یونان کشتی کے علمناک حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیعہ پر پوری قوم سوگوار ہے لوہکین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں بہت ہی افسوس ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے جو نوجوان جہدتہ رضا پشمیر سے ارگتالک تھا باقی ملک سے بھی ارگتالک تھا اور وہ جان بحق ہوئے ہیں یہ نوجوانوں میں ایک حضم ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے اور پوری دنیا کو مسخر کرنے کے لیے جذبہ ہوتا ہے لیکن بعض جو واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنی ایک منزل پانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اس دوران میں سوپ ہوا اور کچھنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر ہمارے شہید ہوئے تو اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہیں اور میں صبح سن رہا تھا حکومت آزاد کشمیر نے بھی سوگ منایا ہے آج پورے آزاد کشمیر میں پاکستان کے ہم لوگ بھی سوگ میں برابر کے شریک ہیں اور وہاں پر جس طرح جو لوگ گئے ہیں لے کر گئے ہیں جو تو ان کے خلاف تو ضرور کاربائی کرنا چاہیے کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا لیکن یہ اللیگل کام جن لوگوں نے کیا ہے یہ اسی طریقے سے ان کے جو ذمہ دار ہیں ساتھ سے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانونی کاربائی ضرور کرنی چاہیے اور جو شہید ہوگئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جنت و فضول سے سیب کرے ان کے لوائکین کو سب جمیل عطا فرمائے اور اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ سبر جمیل عطا فرمائے ان کے غم بے ہم سارے برابر کے شریک ہیں چاہے ہمارا تعلق کسی بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہو لیکن یہ غم ہم سب کا کٹھا غم ہے اور اس پر ہمیں بہت افسوس ہو یونان کے قریب بہیرہ روم میں ڈوبنے والی کشتی میں لا پتہ ہونے والے پندرہ نوجوانوں کا تعلق تحصیل ڈسکا سے ہے والدین کی حکومت سے زندہ بچ جانے والوں اور جان بہاک ہونے والوں کو جلد واپس لانے کی اپیل اور انسانی سمگلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا لیبیا سے یونان جانے والے ترقین وطن کی کشتی کو حادثہ پیش آیا جس سے پاکستان سمیت دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد سینکڑوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اس سانہ میں ڈسکا سے تعلق رکھنے والے پندرہ افراد بھی شامل ہیں تحصیل بھر سے لا پتہ افراد کی تعداد پندرہ تک پہنچ گئی ہے لا پتہ افراد کا تعلق مختلف دہات سے ہے موجزانہ طور پر بچ جانے والوں کا گھر والوں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے بھانو پنڈی کے حسنین کا گھر والوں سے رابطہ ہوا ہے گاؤں کے عمر اور بلال لا پتہ اور جان بحق ہونے والوں میں انصر اور وقاس رام ارائیاں شامل ہیں اللہ درستہ دہر کے زین اور فہد اشرف جہارہ والا توحید اور یونیب کوٹلی دوشہرہ سے جبکہ احسن عباس ٹھٹھا لاکھی علی اور فریاد سکنا سترہ میں شامل ہیں لا پتہ افراد کی والدین کی امیدیں دم توڑنے لگیں امید اور مایوسی کی لہروں میں گم چدر کا آصف پانچوں بچوں کا باپ ہے ذرائع کے مطابق انسانی سمگلنگوں نے تیس سے چھبیس لاکھ کے حساب سے کروڑوں روپے ہتھ آئے گئے ہیں اکارا کے علاقہ جندراکہ سے یونانی کفشتی حادثے میں جان بحق ہونے والے حفیظ اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی اہل علاقہ کا انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ حفیظ اللہ کے اہل خانہ کا میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمارے بیٹے کی جد باری جرد سے جرد یونان سے منگوا کر ہمارے حوالے کی جائے یونان کشتی حادثے میں جان بحق ہونے والے حفیظ اللہ کے سوگواران میں تین بیٹیاں ایک بیٹا اور اہلیا شامل ہیں اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں حالات بہتر ہوئے اور روزگار میسر ہوتا تو ہمارے بچے جانے دعو پہ لگا کر بیرون ملک جانے کی کوشش نہ کرتے اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کی نا اہلی اور غفلت کا نتیجہ ہے کہ لوگ غیر قانونی طور پر سرحد پار کر لیتے ہیں حکومت کے چاہیے کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کا روائی کر کے گرفتار کیا جائے کورٹ مومن میں باقاعدہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو سروس کا آغاز کر دیا گیا تتائی تقریب میں ریسکیو کے لیے دو گاڑیاں بھی مہیا کر دی گئیں تقریب میں ایسسٹنٹ کمیشنر کورٹ مومن رب نوات چیدر اور سیکرٹی پنجاب امرجنسی صدود ڈاکٹر ریزوان نصیر نے خصوصی طور پر شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اکرام رضا کی سپورٹ میں تحصیل کورٹ مومن میں باقاعدہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی سروس کا آغاز کر دیا گیا افتتائی تقریب میں ریسکیو کے لیے دو گاڑیاں بھی مہیا کی گئیں افتتائی تقریب میں ایسسٹنٹ کمیشنر کورٹ مومن رب نوات چیدر سیکرٹری پنجاب امرجنسی سروس ڈاکٹر رضا نصیر نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر کورٹ مومن رب نوات چیدر نے کورٹ مومن کو مادل تحصیل بنانے اور ریسکیو کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم کیا افتتائی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر رضا نصیر کا کہنا تھا کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی سروس اب تک ایک کروڑ پچیس لاکھ سے زائد لوگوں کو ریسکیو کر چکی ہے پنجاب پر میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی سروس تحصیل کی سطح پر میسر ہے ان کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر گیارہ سو سے زائد آدھ ساتھ ہو رہے ہیں جن میں اسی فیصد سے زائد موٹر سائیکل سوار شامل ہیں موٹر سائیکل سواروں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چالیس اور پچاس کی سپیڑ سے زیادہ تیز موٹر سائیکل نہ چلائیں اور اپنی سائیڈ لین پر چلائیں تاکہ آدھ ساتھ کم سے کم ہوں اس موقع پر عوام سے اپیل کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ریس کیو ون ون ٹو ٹو کا ساتھ دیں تاکہ آدھ ساتھ میں کمی ہو اور ہمارے پیارے محفوظ رہ سکیں کامرامین امنیباد بھٹی کے ساتھ محمد اکرام رضا روز نیوت کوٹ مومن رنالا خود اسسٹن ڈائریکٹر بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کا آفیس کرپشن کا گھر بن گیا شناختی کارٹ کے سروے کروانے کے لیے آئی ہوئی خواتین سے رشوت لی جانے لگی رشوت نہ دینے پر خواتین کو آفیس کے بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں خواتین سراپا احتجاج بن گئیں مزید حوال بتا رہے ہیں تحصیل رپورٹر روز نیوت چودری امران پوشی اپنی اس رپورٹ میں اسسٹن ڈائریکٹر بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کا آفیس کرپشن کا گھر بن گیا سائلین سے آئی ہوئی خواتین سے ملازمین رشوت لینے لگے رشوت نہ دینے والی خواتین کو آفیس کے بار بار چکر لگوائی جاتے ہیں خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ چلو 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 بار جلو اتنو ہمیں نغمین تک اندر میں نہیں دینے میرا بندہ مار میں نکلی خوش ہے تین دے تلوکان دینے تسانو تکے مارتے کر دینے جدو آئی دا و کوئی نمی کہانی سنا دین دینے جگو آئی دا و نمی کہانی نہ کوئی سرواہ کرنے منمی دیئی تھی پیشے والی جو وہ سب سے پہلے ہم ابھی بھی آگے بڑھے بندے اکھلو گھلا کے چلے تاکہ شام چلے جانے بغیر کسی ورشفت ہو بغیر چوراں پڑا کوئی کسی نوں ایسے پوش پڑھ دیتی کوئی نہیں پچھنا لائی کوئی نہیں کچھل خواہ رو ہو کارنو چلے جو جرے آم آدمی آن دے یا تلگنا لے اندے بی بی نوں پینا نوں خواہ تین صبح سے شام تک کتاروں میں کھڑی زلیل و خوار ہوتی رہتے ہیں جو شفارش والے افراد آتے ہیں وہ اپنی خواہ تین کا سروے کروا کے چل جاتے ہیں گریب خواہ تین سراپا احتجاج بن چکی ہیں اور حکمرانوں سے مطالبہ کہ یہ خدا یا بینزی انکم سپورم جو اہل کار رشفت کھوڑ رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائے ہیں کہ جہاں تاں کے گریبوں کو انصاف مل سکے پتوکی انتظامیہ کی جانب سے شروع کی جانے والی ہفتہ وار صفائی مہم اختتام پذیر ہو گئی صفائی مہم صرف فوٹو سیشن تاکہی محدود رہی صفائی مہم کے بعد شہر کی خوبصورتی میں کس حد تک اضافہ ہوا بتا رہے ہیں نمائیدہ روزنی اوز پتوکی محمد وقاس پتوکی میں بھی گزشتہ ہفتہ انتظامیہ کی جانب سے صفائی مہم کا آغاز کیا گیا جو کہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہی محدود رہی شہر بار کے متدر گلیاں بزار اور شہروں پر کھڑے سیورے کے گندے پانی نے صفائی مہم کی کارکردگی پر بھی پانی پھیر دیا ہے شہر کے وسط میں واقعہ کورونا روپے کی لاغت سے تیار کی جانے والی مین شہرہ حلہ روڑ کھڑے سیوریج کے پانی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی ہے پانی پورے الے روڑ تے چار مینے تو یہ میں کھڑا ہے یہ کوئی ہے نوہ پچھن دسنا رہا نہیں جو بول لیتا ہے وہ ٹیم دو ٹیم آ جاتا ہے سارا پانی کھڑا ہوئے ڈنگی کا خطرہ ہے کارو پار ہو بھی تباہ وہاں پر آدھکانا کے گئے یہ سیوریج کا پانی کھڑا ہوئے تقریباً اس کو تین سے چار ماہ ہو گئے ہیں اور انتظامیہ سے کمپلین کیا ہے کسی نے بھی ریسپونس نہیں دیا شہرینوں کا کہنا ہے پانی کے باعث ان کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے یہ وزیریاں لگ گیا پیلے کہ پانی دیا جانا علکہ دن یہ سیوریج کا پانی باندھے جن دی وجہاں تو ساڑھے کاروبار جانے تھپ ہو گئے پھولوں کے نام سے پہچانے جانے والا شہر نا اہل انتظامیہ کی بینت چڑ گیا شہریوں نے وزیراعظم پاکستان اور نغران وزیراعلا پنجاب موسن نقوی سے تصیل پتوں کی انتظامیہ کی کارکردگی پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کامرامین سلمان بٹ کے ساتھ محمد وقاس روز نیوز پتوں کی کمبر میں بلا مقابلہ کامیاب ہونے والے پاکستان پیپرز پارٹی کے نومنتخب ذلعی چیئرمن وائس چیئرمن اور دو میونسپل کمیٹی کمبر اور شہداد کورٹ کے بنا مقابلے کامیاب ہونے والے چیئرمن وائس چیئرمن کی حلق برداری کی تقریب ذلعی کانسل حال کمبر میں منقض ہوئی کمبر میں بلا مقابلے کامیاب ہونے والے پاکستان پیپرز پارٹی کے زلی چیرمن وائز چیرمن اور مینسپل کمیٹی کے دو کمبر اور شہداد کورٹ کے چیرمن وائز چیرمن کے حل برداری کی تقریب زلی کونسل حال میں منعقد کی گئی جہاں زلی چیرمن وائز چیرمن اور دو مینسپل کمیٹی کے چیرمن وائز چیرمن نے اپنے اپنے اہدے کا حلف اٹھایا جن سے ریٹرننگ افیسر ڈیپٹر کمیسر کمبر شدادکور سمی اللہ اوڈو نے خلف لیا خبر شامل کریں گے باتوں والا سے جہاں ٹکٹ ہولڈر حلقہ پیپ چت سر چودری کاشف ریاض گجر کے زیر اتمام شہید ملت محترمہ بنزیر بٹو کی تقریب سالگیرہ کا انکات کیا گیا جس میں وزیر مملکہ سنت اور پیداوات اسلیم محمد قریشی نے خصوصی شرکت کی موزید افصیلات جانتے ہیں رفاقت علی چودری کی رپورٹ میں محترمہ بنزیر بٹو شہید دنیا اسلام کی ایک عظیم لیڈر تھی جن کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی ان کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ان خیالات کا اظہار پیپل پارٹی الکاپ پی 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 پچھتا ہے ٹکٹ ہولڈر چودری کا شفیاد گجر کے زیر اتمام شہید ملت محترمہ بنزیر بٹو کی سالگیرہ تقریب واب گاٹر ان سوسائٹی آفس میں ان اکات پر مقررین نے شریک شبکہ سے اختب کرتے ہوئے کیا وزیر مملکہ سنت اور پیداوار تسلیم احمد قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اضافے ترقیم اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے ہر ممکن کوشش کروں گا اور بہتر انتظامات کے ذریعے خدمات سے انجام دوں گا اور صاف و شفاف دلائل میں حصے دار رہوں گا کہ میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ کہ قواعد و ضوابط کے مطابق ایمانداری موثر طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا کہ لوکل کاؤنسل کے سربراہ کی حیثیت سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوکل کاؤنسل کے معاملات چلانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دوں گا اور قائدے کے مطابق سر انجام دوں گا اور حکومت کی پالیسی کے موافق بھرپور انداز سے کام کروں گا کہ میں سرکاری عقامات پر عمل کرنے کا پابند کروں گا کہ میں کسی بھی شخص کو سرکاری عمور یا آفیس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی اس سے تعلق رکھوں گا کہ میں مالی محاصل بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق قومی خزانے میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور قومی خزانے میں غبن اور غلط استعمال کو روکوں گا کہ میں بلواستہ یا بلاواستہ کوئی بات جو میرے علم میں منتخب ہونے کی صورت میں آئی منتخب ہونے کی حیثیت میں آئی تو کسی شخص کو نہ بتاؤں گا یا انکشاف کروں گا سوائے اس کے جو میرے فرض کی ادائیگی کے مطابق ہو حلیقا 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 میرے کراچی مرتزہ وحاب کی حلوبرداری کی طرف حلیقا 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 روز نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی